قیامت کی بڑی نشانی یعجوج اور مجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافیس کی اولاد میں سے ہیں یعجوج اور مجوج انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے رہ چکے ہیں جو اپنے اردگرد رہنے والوں پر سخت طرح کے ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے اور انسانی بستیاں تک تاراج کر دیتے تھے قرآن مجید کی آیات، تورات اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرق کی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے مغربی اور جنوبی علاقوں میں مصیبتیں برپا کرتے تھے بعض طریق دانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو روسی دارالحکومت موسکو کے آس پاس بتایا ہے حضرت ذلقرنین علیہ السلام کے زبانے میں یعجوج مجوج کے حملے ووالے جان بن چکے تھے جن کی روک تھام کے لیے حضرت ذلقرنین علیہ السلام نے پہاڑیوں کے درمیان ایک اونچی دیوار تعمید کروائی حضرت ذلقرنین اور ان کی دیوار کا ذکر قرآن پاک کے سورہ قاف میں بھی موجود ہے کچھ مورخین ذلقرنین کے خطاب کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے منصوب کرتے ہیں تو کچھ اس کو قدیم جیرانی بادشاہ سے جوڑتے ہیں لیکن اس حوالے سے کوئی مصدد کا بات موجود نہیں حضرت ذلقرنین علیہ السلام کی تعمیر کردہ دیوار لوہے اور تعمیر سے بنائی گئی تھی اور یہ اس قدر مضبوط تھی کہ اس میں سراخ کرنا اور اس کو فلانگنا دیوار بن جانے کے بعد وہاں کے لوگوں نے سخ کا سانس لیا لیکن حضرت ذلقرنین علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ یہ دیوار تو تعمیر کر دی گئی لیکن جب اللہ رب العزت کا حکم ہوگا کہ یہ دیوار ختم ہو جائے تو یہ دیوار ختم ہو جائے گی اب سوال یہ ہے کہ یہ دیوار دنیا کے کس حصے میں موجود ہے ابھی تک تو اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا لیکن غالب انکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سرزمینہ کفار میں دریائے خضر اور دریائے سیاخ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ جو کہ دو حصوں شمالی اور جنوبی کو الگ کرتا ہے ان دونوں کے درمیان ایک مشہور درداریال موجود ہے جہاں ایک قدیم لوہے کی دیوار نظر آتی ہے اور خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہی وہ دیوار ہے جو کہ حضرت ذلقرنین علیہ السلام نے تابع کروائی تھی ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھوڑتی ہیں اور پھر بقیہ کام کل پر چھوڑ دیتے ہیں جس سے ان کو دوبارہ نئے سیرے سے کام شروع کرنا پڑتا ہے لیکن قیامت کے قریب وہ کہیں گے کہ ہم انشاءاللہ باقی دیوار کل کھوڑ دیں گے جس پر یہ دیوار انشاءاللہ کہنے کی برکت سے اگلے روز ختم ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج آزاد حقر زمین پر فتنہ پسات پھلائیں گے یہاں تک کہ انسانوں کو کھانے لگیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام قدرحور ہوگا اور اللہ تعالی آپ کو ان سے بہت زیادہ بہت دور لوگ جمع کرنے کا حکم دے گے کیونکہ ان کو شکست دینا کسی کے بس کی بات نہیں ہوں گے لوگوں کی فریاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے پھر اللہ رب العزت ان کے کانوں اور گردنوں میں کیڑا پیدا کر دیں گے جو بعد میں پھوڑوں کی صورت اختیار کر کے پھٹ جائیں گے جس سے یاجوج ماجوج کی حلاقت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی یہاں تک کہ ہر طرف تعفن پھیل جائے گا کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ رب العزت اونٹ کی گردن کے برابر پرندوں کا جھن پھیجے گے جو کہ ان لاشوں کو زمین سے اٹھا کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیں گے یاجوج ماجوج کے مقمل خاتمے اور زمین سے صفائے کے بعد بارش ہوگی اور خوشحالی دوبارہ سے اہل اسلام کے دروازوں پر تستک دے گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا